بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں پاکستان کا مصمت چہرہ دکھانے کے لیے سامنے پیش کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں بہت سے پاکستانی ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کا چہرہ دنیا میں داغدار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ایک پروگرام میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں لیکن آج اس کی دوسری اپیسوڈ ہے اور اس میں لوگوں کے نام ہیں ان کے گروپس ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے ایک نام ہے وہ ہے تارک فتح یہ آپ نے نام یاد رکھنے دوسرا نام ہے مہران مری تیسرا نام ہے اورنگزیب خان ظلمی یہ پی ٹی ایم کا ایک بند ہے اور مری بلوچ کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں باری باری ان سب کا اور ایک اور نام آپ نے کریمہ بلوچ نامی خاتون جو دنیا سے بھی چلی کی کینیڈا میں ان کا بھی آپ نے ذکر سنا اس پر بھی میرے ایک پروگرام موجود ہیں اور ایک اور نام ہے حسین حکانی صاحب کا سب سے پہلے آپ نے انڈین کرونیکلز کا سنا جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا اور ان کو تھوڑا سا میں جلدی سے ریکیپ دے دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی گروپ ہے کیا یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے انڈیا کا سری واسطف کا یہ لوگ دلی سے آپریٹ کرتے ہیں اور اس گروپ میں اور ان کا کام پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنا خاص طور پر اقوام متحدہ یورپی پارلیمنٹ یورپی یونئر اور وہاں پاکستان سے متعلق ایسی خبریں جوڑ کر وہ اسے انڈین کرونیکلز کا نام دے رہے ہیں اور اس میں جو پیسہ لگ رہا ہے جو فنڈنگ ہے وہ سری واسطفہ گروپ کرتے ہیں اور اس کے اندر دس نکلی انجیوز بنائی گی اور ڈبل تھنک ٹینک بنائی گی خبروں کا ایک نیٹورک بنایا گیا جوٹے پروپیگنڈے کی ویب سائٹس بنائی گی جو کہ ساڑھے سات سو سے بھی زیادہ تھی اور مختلف لوبیز یعنی بہت سے ایسے لوگ ہم خیال بنا کر ان لوگوں کو آگے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر ان کی بنائی ہوئی خبروں کو کیسے پھلایا گیا کارڈل سٹار، اے این آئے، ریپبلکن، لوکل انڈیا میڈیا اور باقی کی ساڑھے سات سو کی ویب سائٹ جو پلس ویب سائٹ تھی ان پر ان خبروں کو پھلایا جاتا تھا ان سے ساتھ جڑے ہوئے ناموں میں سب سے پہلا نام حسین حکانی صاحب کے بارے میں کہ جن کی ارگنازیشن کا نام ہے ساتھ اور ان کے یہ فورم سری واسطہوہ گروپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر چکا تھا ان کے ساتھ ان کے ناشتے، ان کے کھانے، دوپہر، رات کے پھر اس گروپ کے ساتھ ان کے جڑے ہوئے میڈیا سیل یعنی کہ اے این آئی یہ آپ کو مائک کا کور آپ کو نظر آتا ہوگا بہت جنا یہ اس کو انٹریوز بھی دیتے ہیں ان کے آرٹیکلز ان کی اخباروں میں بھی چھٹتے دیں اور ان کا زیادہ تر کام وہ کام، مخالف کام پاکستان مخالف، اداروں کے مخالف اور یہ صاحب آپ کے ساتھ دوسرا نام ہے مہران مری کا یہ بلوچ کومی لیڈر خیربخش مری کا چھٹا بیٹا اور یونائٹڈ بلوچ آرمی جیسے دہشتگر گروپ جسے قرار دے دیا گیا تھا سویسل لینڈ میں اور پاکستان میں بھی اس کا یہ ہیڈ اور دو ہزار سترہ میں سویس ائرپورٹ پر اسے امیگریشن نے پکڑ کر ڈیپورٹ کر دیا تھا اب یہ لندن میں ریائش پذیر ہے اور اس کا دوسرا بھائی آپ کو یاد ہوگا بالاچ مری تھا جو بی ایل اے کا بڑا دہشتگر جو تنظیم دنیا بھر میں مانی گی اور اسے افغانستان میں نیٹو کے ایک فضائی حملے میں یہ مارا گیا ہو اور اس کے مرنے کے بعد اس کا دوسرا ایک اور بھائی ہربیار مری اس نے بلوچستان لیبریشن آرمی کو کنٹرول سمال لیا اب یہ لوگ افغانستان میں چونکہ یہ افغانستان میں پیدا ہوا تو اس کے والد جو اس وقت جلاوطن تھا یہ اپنے اب بھائی کے ساتھ لندن میں رہتا ہے جبکہ ان کے ایک چھوٹا بھائی جو کہ چنگیز جس کا نام ہے وہ پاکستان میں مری قبیلے کی طرف سے انلیکشن بھی لڑتا ہے اور سیاست میں بھی اچھا اب یہ شخص اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں وہاں پر بلوچستان ہاؤس کے نام سے اس نے بنائی ہی انجیوز ان کے حوالے سے اٹینڈ کرتا ہے لیکن بجائی یہ کہ وہاں اپنی انجیوز کے حوالے سے کوئی بات کرے وہ اسے جو سکرپٹ دیتے ہیں پاکستان کے مخالف یہ اسے وہاں پیش کر دیتا ہے ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اس کے بارے میں اس کی تعمیر کو یہ رکوانا چاہتے انہوں نے وہ آداد و شمار وہ معلومات اکٹھی کی اور پھر یہ اسے ورلڈ سندھی آرگنیزیشن کے نام سے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے فورم پر وہاں پر پیش کرتے رہے یہ وہاں کہتے رہے کہ جی اگر یہ ڈیم بن گیا تو اس سے کتنا نقصان ہوگا اور یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اب ذرا دیکھیں اس کے علاوہ یہ لوگ سی پیک کو گوادر پورٹ کو چین کے پاکستان سے تاون حکومتی کارکردگی ہو عمران خان کی ایون ذات ہو اداروں کے بارے میں آئی ایس آئی کے بارے میں فوج کے بارے میں کمر باجوا صاحب کے بارے میں یہ ان سب کے بارے میں اس کے خیالات جو ہے ہمیشہ سے منفی ہیں اور یہ لوگ ہر اس شخص کی ہر اس ادارے کی ہر اس سیاستدان کی ہر اس میڈیا کی ہر اس پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو پاکستان کا مخالف ہو آپ ان کو اکثر اقوام متحدہ کے بار آپ کو ایک بس نظر آتی ہوگی جس پر انہوں نے فری بلوچستان کے سائن بورڈ لگائے ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ گنتی کے آٹھ یا دس پندرہ لوگ نظر آتے ہیں بینر اٹھائے ہوئے مسنگ پرسنز کی تصویریں اٹھائی احتجاج کا ڈراما کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو چکا ہے اور ہم کتنے معصوم ہیں حقیقت میں انہیں وستوہ گروپ ایڈین جنرلسٹ لکھتا ہے اور دنیا بھر میں اس کی مذہب پر سٹیٹ پر اور اسلام کے بارے میں اس کی تصویر لوگوں کو یہ روشن اسلام جو دکھاتا ہے اپنی طرف سے اور خود کو یہ کہتا ہے میں ہندوستانی پاکستانی ہوں بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ میں پاکستان فوج کا مخالف ہوں میں پاکستان کی انٹیلیجنس کا مخالف ہوں اور دو قومی نظریہ پاکستان کی ہندوستان یہ تقسیم کو یہ نہیں مانتا چلیں یہاں تک تو اس کے خیالات کو میں مان لیتا ہوں چلیں اس کے ذاتی خیالات ہیں ٹھیک ہے اس کا انفرادی عمل ہے لیکن یہ شخص ان کو جب یہ اپنے کام کو ناپسندیدہ تب سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ اس میں ملوث ہو کر یہ کچھ لوگ کسے اگنور کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے اس کا ذہن سہی نہیں ہے لیکن ابھی اس شخص نے جو حالی میں آپ نے دیکھا بلوچ لڑکی وہ بھی ویسے خود کو پاکستانی نہیں کہلوانا پسند کرتی انڈین لوگوں سے کہہ رہی ہیں مجھے پاکستانی نہ کہنا ہمارے ملک میں لبرل مافیا اور صحافی جو ہیں اس کے غم میں ممبتیاں جلا رہے ہیں رو رہے ہیں کنیڈین پولیس کہہ چکی ہے جو دنیا کی بہترین پولیس ہے کہ اس کی جو کوئی فال پلے نہیں ہوا اس کے مرڈر میں اور یہ کوئی ایسا کام پاکستان اور پاکستان کے داروں کو زبردستی کھینچ کر لگاتے ہیں تاکہ ان کی وجہ ان کی صرف یہ یا تو انہیں فنڈز ملتے ہیں یا سستی شورت یا اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے جن کا یہ اپنی پروفائل میں وار وار ذکر کرتے ہیں اب چونکہ اس کا پروپاگینڈا بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستانی جو ہمارے صافی ہیں جو ہمارے لبرل دوست ہیں وہ جانے نہ ان جانے میں ان کے علاقار بن جاتے ہیں آپ ان کو یہ ویڈیو دکھائیں میری پلیز یہ ان کو ثبوت بھی دکھائیے گا تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جانے ان جانے میں جس نے بھی آپ نے وہ پچھلا پرگام میں نے آج کیا ہے جس میں وہ ایشیا نیوز کے بارے میں میں نے بات کی تھی جس میں وہ ساٹھ ارب ڈالر کا آپ کو دیکھیں سی پیک کاجی سی پیک ملٹری نے لے لیے اب اس طرح کی خبریں جو کوئی کیا لکھنے والا کوئی پاکستانی فری لانس جرنلیس یا کچھ چند دالروں کی خاطر ایسے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو جو پاکستان کی خلاف لکھنے کو پاکستان خلاف بولنے کو پاکستان خلاف ویڈیوز بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسے ہیں بے تحاشیہ میر جعفر میر سادھ لیکن ہماری پیچان ہمارا ملک ہے اور ہمیں ان کے پروپیگنڈے کو ناکام کرنا ہے اب ان کے یہ جو سارا ایک سسٹم کے تحت انہوں نے پورا سیل بنایا ہوا ہے مقصد بڑا سادھا سا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ ایسے داغدار کریں تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ یار اس ملک میں بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے بڑے بلوچ بچارے پرشان ہیں حالانکہ بلوچ لوگ آپ کو پتا ہے پاکستان کی ازادی سے لے کر آج تک پاکستان کے ساتھ ہیں کتنے بلوچ دوست ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں پاکستان سے جیتے مرتے ہیں نام پر لیکن ان لوگوں نے ایک تاثر ایسا پیش کر دیا کہ اگر آپ بلوچ ہیں تو آپ پاکستان کو نہ مانیں وجہ صرف یہ ہے کیونکہ وہ خالستان کے بدلے میں وہ بلوچ کی کھڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ان کے پروپیگنڈے کو ناکام کیسے کرنا ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں میں عام طور پر نہیں کہتا اس طرح کسی میں ریکویسٹ نہیں ہوتی لیکن اسے شیئر کریں اور خاص طرح کر کے ان لوگوں کو کریں جو میرے میڈیا کے دوست ہیں میں اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو بھیجوں گا کہ اس پر آپ دیکھیں یہ پروپ میں جو میں نے آپ کو شیئر کی ہیں تصویر ہیں آپ کے ساتھ میں آپ ان پر ریسرچ کریں اگر آپ کو شک ہو کسی چیز پر آپ اسے گوگل پر جا کے دیکھیں ڈھوڑے اس کو آپ کو بڑا کچھ اس پر مل جائے